بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یار فائنلی کرکٹ کی دنیا سے ایک بہت بہت اور بہتی زبردست اور اچھی خبر نکل کے آئی ہے کرکٹ کے بارے میں ویسے میرا بات کرنے کو بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں کمالات ہی ایسے کر رہی ہے کہ کرکٹ کے بارے میں بات کرنے کا یا سوچنے کا بلکل بندے کا دل ہی نہیں کرتا لیکن ابھی ایک بہتی زبردست خبر آئی ہے کرکٹ کی دنیا سے نیکسٹ یئر پی ایس ایل فائف جو کہ دوہزار بیس میں ہوگی وہ اس کے تمام میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی نے اس بات کو افیشلی کنفرم کر دیا ہے کہ نیکسٹ یئر پی ایس ایل فائف کے تمام میچز پاکستان میں ہوگے آپ نے پی ایس ایل فور میں دیکھا کچھ میچز پاکستان میں ہوئے پی ایس ایل تھری میں آپ نے دیکھا کچھ پلی آفز کے میچز اور سیمی فائنل اور فائنل پاکستان میں ہوا لیکن پی ایس ایل فائف جو ہے وہ پوری کی پوری پاکستان میں ہوگی پی ایس ایل فور جب چل رہی تھی تو وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پی ایس ایل جو فائف ہے اس کے تمام میچز پاکستان میں کروائیں اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی ایس ایل فائف کو پورا ہی پاکستان میں کروائیں تو فائنلی پی سی بھی نے کنفرم کر دیا ہے اب میں یہاں آپ کو وینیوز پتاتا چلوں کہ کہاں کہاں پوسیبل چانسز ہیں میچز ہونے کے تو کراچی اور لاہور تو کنفرم ہے یہاں پر تو میچز ہوں گے ہی ہوں گے اس کے علاوہ تین اور وینیوز نکل کے آرہی ہیں جن میں سے دو کو فائنلائز کیا جائے گا جن میں سے دو کو سیلیکٹ کیا جائے گا وہ تین وینیوز یہ ہیں اسلام آباد راولپنڈی اور پشاور اب جہاں تک میرا اپنا خیال ہے شاید اسلام آباد اور راولپنڈی وہاں پر میچز ہوں اور پشاور میں نہ ہوں یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ پشاور اور اسلام آباد میں نہ ہوں راولپنڈی میں میچز راولپنڈی میں نہ ہوں اور اسلام آباد اور پشاور میں میچز ہو جائیں تو فیلال کچھ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ان تین وینیوز میں سے کون سی دو وینیوز میں میچز ہوں گے شیڈول لیکن بہت ہی اچھی خبر ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں پی ایس ایل ہماری اپنی جو لیگ ہے ہمارے اپنا ملک کا جو برینڈ ہے وہ ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملے گا اب فورن پلیئرز جو ہیں وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس بارے میں فیلال کچھ کنفرم نہیں ہے کیونکہ پی ایس ایل فائیف کی ڈرافٹنگ ابھی بہت دیر ہے اس میں ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ٹیمز کون سے پلیئرز پک کرتی ہیں جیسے کہ اگر فور اگزامپل کوئی ٹیم آسٹریلیا کے پلیئرز پک کرتی ہے تو وہ لوگ ذرا کتراتے ہیں وہ ہمارے کنٹری میں نہیں آتے ہم نے پچھری بار بھی دیکھا تھا اگر کوئی ٹیم انگلینڈ کے پلیئرز پک کرتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہچکچا ہٹ کرتے ہیں ہمارے ملک میں آنے سے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے کیونکہ جب ڈرافٹنگ ہوگی تو تب ہی پتا چلے گا کہ ہماری جو پی ایس ایل کی فرینچائزز ہیں انہوں نے کس کس کنٹری سے پلیئرز لیئے ہیں اور کیا وہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں پی ایس ایل فور کا جو سیمی فائنل اور فائنل ہوا تھا اس میں جو ٹیمز تھیں چار ان کے تمام کے تمام پلیئرز پاکستان آئے تھے بے شک وہ فورن پلیئرز تھے یا ہمارے اپنے پلیئرز تھے تمام پاکستان آئے تھے تو اس سے ہم ایک بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایس ایل فائف میں بھی جتنے بھی پلیئرز ہوں گے فورن وہ سارے پاکستان آئیں گے تو فائنلی بہت ہی اچھی خبر نکل کے آئیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک بونس نیوز یہاں پہ یہ دے دوں کہ سری لنکا کی ٹیم ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گی اور اس کے نوے فیصد چانسز ہیں چیئرمن پی سی بی اور جسری لنکا کیرکٹ بورڈ کے چیئرمن ہیں ان میں تقریباً بات فائنلائز ہو چکی ہے تین ٹی ٹونٹی اور دو ونڈیز کی بات کی جا رہی ہے تو بے شک تین ٹی ٹونٹیز ہی کروالو یار بے شک ونڈیز نہ کروالو ہمیں صرف اپنے ملک میں کرکٹ دیکھنی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوہزار بیس کے آخر تک پاکستان میں مکمل انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ جائے گی ہمیں ٹیسٹ میچز بھی یہاں دیکھنے کو ملیں گے ہمیں ونڈی اور ٹی ٹونٹیز بھی یہاں دیکھنے کو ملیں گے تو دوہزار بیس تک مجھے امید ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں مکمل طور پر بہال ہو جائے گی تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید لیٹس ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ